اسلام علیکم کل اسلام آباد میں جناب سراج الحق کو مار پڑی ہے ان کو مارا گیا اور سیکیورٹی کے اہلکار ان کو جناب محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں تو یہ کلپ بھی آپ ملائزہ کریں گے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم نے پی ٹی آئی کے حلاف غلط استعمال زبان کی ہے کہتے ہیں کہ عمران حان کی دوبارہ حکومت کو نہیں آنے دیں گے یہ جو بات کرتے ہیں دوبارہ الیکشن کروانے کی ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ گندی سیاست دوبارہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس مرتبہ عمران حان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آئے گا تو جناب ہم عمران حان کی حکومت کو نہیں آنے دیں گے یہ لگتا ہے کہ جیسے حافظ نیم پی ڈی ایم کی جماعت بول رہے ہو ان کو جلسے کی اجازت نہیں تھی دی گئی جناب ان کے لئے تمام رستے بند کر دے گئے تھے جیسے اسلام آباد میں دفاع 44 لگ گئی ہو جناب ہزاروں کی تعداد میں پولیس ہیل کار رینجر کھڑے کر دے گئے تھے رستوں کو بند کر دیا گیا حافظ صاحب نے جناب سیاج الحق نے کہا ہے کہ ہم عمران حان کے محالف بولیں گے تو تمام رستوں کو ہٹا دیا گیا سیکیورٹی کو ہٹا دیا گیا اور جلسے کی اجازت دے دی گئی تو جناب بعد میں ان کو درگت کا نشانہ بنایا گیا تو جرا یہ کلپ آپ ملاحظہ کریں تو جناب عمران حان کے حلاف کوئی بھی غلط بیانبازی عوام برداشت نہیں کرنے والے تو دوسرے ہیں نے مزید حبریں آرہی ہیں کہ جناب طریقہ انصاف والے بحروپیے ہیں پاگل ہیں یا کیا ہیں مصدق ملک نے بھی اپ ڈیٹ دیا ہے اس کو بھی ڈیکوڈ کریں گے اور جناب تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں پر بھی جناب بمب گرا دیا گیا ہے ان کی بھی مفت بجلی کی سہولت حتم کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے جناب ان کو بھی اب بل ادا کرنے ہوں گے بہت ملک کے جناب قومی ہزانوں پر ڈاکے ڈالے گئے یاشیاں کی گئی تو ان کے حلاف بھی جناب اب شکنجہ کسا گیا ہے حیبر پختو ہواں سے جناب وزیراعلا علی امین گنڈاپور بھی برس پڑے ہیں کہ جناب اداروں سے درہواست ہے نیوٹرل ہو جائیں ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے مردان میں میلے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا حیبر پختو ہواں علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبے کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے وفاقی حکومت سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کے شہدہ اور غازیوں کو سلام کرتے ہیں بہت سارے پروجیکٹ ہماری حکومت میں شروع ہوئے تاہیر کی وجہ سے وہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب وفاق حکومت سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا اس حبر کو بھی ڈیکوڈ کریں گے اور انوار الحق کا کر جناب برس پڑے ہیں شواز شریف پر نواز شریف پر ملک میں اتنی مہنگی بجلی پیدا کر دی گئی ہے کہ ملک نہیں چل سکتا تم لوگوں سے جس حبر کو بھی ڈیکوڈ کریں گے عمران حان کی کب اقتدار میں آ رہے ہیں اقتدار میں آنے کی امید کیا ہے شاہ زیب خان زیادہ بھی جناب بیان دے چکے ہیں عمران حان نے سپہ سلار کو کیا پیغام بھیجا ہے یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ حافظ نیم الرحمان نے اعلان جاری کر دیا کہ حکومت خامحیالی میں نہ رہے عوام کا حق لیے بغیر درنا ہتم نہیں کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ عمران حان کا بارہ مقدمات میں جسمانی رمان کالدم قرار دینے کا تیریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور بہادر خاتون کو دیکھیں جناب زرطاج گل کو کیسے پولیس احلکاروں کے ساتھ بپھر گئی ہیں جناب لڑ رہی ہیں حضرت آج گل اپنے فارم ہاؤس پہنچی تو پیچھے پولیس احلکار پہنچ گئی پھر کیا ہوا اس حبر کو بھی ڈیکوڈ کرتے ہیں اور عمران خان نے آرمی چیف سے کیا درحواست کی ہے علیمہ خان بھی بول پڑی ہیں ان تمام حبروں کو ڈیکوڈ کرنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں عمران خان زندہ بار ٹائپ کریں جب آپ عمران خان زندہ بار ٹائپ کرتے ہیں تو کرپٹر تینی ناصر اور جناب وطن فروشوں کو اسٹیبلشمنٹ کو حاصل قسم کی آگ لگتے ہیں اور جناب ہم نے ان کو بے نکاب کرتے رہنا ہے اور شینگر کا بنیادی مقصد ہی جناب ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے سو حبر ہے جناب مسدق ملے کی وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں نیو کانفس کرتے ہوئے مسدق ملے نے کہایا کہ کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے چیلو نے کہا لبیگ پھر کپتان نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہے چیلو نے کہا لبیگ کپتان نے کہا چیف تو باپ ہوتا ہے چیلو نے کہا لبیگ انہوں نے کہا کہ کپتان نے کہا کہ باپ تو میر جعفر ہے چیلو نے کہا لبیگ کپتان نے کہا قبر تک پیچھا کریں گے پھر نو میں ہو گیا یہ دیوانے ہیں پاگل ہیں یا بہروپی ہیں تو جناب مسلم جی نون کے رہنما نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ملک تباہ کر دیں گے اور وہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں دہشت گردی کو حضم کریں گے تو آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے آپ بھی تو بتائیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کیا ہونے دیں گے ہم کہتے ہیں کہ بات کریں آپ کہتے ہیں کہ درنا کریں گے تو مسدق ملک نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں سلجائیں معاملات کو اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ملک گیر پہ یا جام کریں گے آج آپ جو عضب مچا رہے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہمیں ہٹانا ہے ہٹا دیں پپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر کیوں حکومت نہیں بنائی سلجانا آپ کا مقصد نہیں تھا اُجانا آپ کا مقصد سارے معاملات ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے ذہن میں تین چیزیں ہیں ملک سے غربت ہتم ہو ملک میں روزگار فرام کرنا ہے اور مہنگائی کو ہتم کرنا ہے ہم نے غربت لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے چھے سو عرب مختص کیے بجلی کا بہت بوجھ ہے وقت کے ساتھ ہتم ہوگا دو سو یونٹ تک پروٹیکٹ کریں گے اور اس سے اوپر خود اپنا بوجھ اٹھائیں گے مہنگائی کی مجموعی شراب پچھلے سال 38 فیصد تھی مثلا تک ملک نے کہا ہے کہ مہنگائی کے شراب میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے آئی پی پیز کے معاملے پر مطلقہ وزیر اگاہ کریں گریلوس آرفین کو بجلی کی فرامی کے لیے ریلیف فرام کیا گیا ہے تو انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پی ایس ڈی پی سی پیسے نکال کر 86 فیصد گریبوں کو ریلیف دیا ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا تو جناب اب وہ کہتے ہیں کہ تیرے کے انصاف والے بروپے ہیں پاگل ہیں یہ کیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اداروں سے بھی اب مخت بجلی کی جو سہولیات ہی چھیننی چاہیے تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں سے مخت بجلی کی سہولیات ہتم کرنے ہونی چاہیے ذرائقہ کہنا ہے کہ دوسرے مراحل میں مخت پیٹرول کی سہولیات بھی واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے اداروں والوں کے مزے ہتم ہو جائیں گے جناب گاڑییں لے کر سرکاری پروٹوکول میں جناب مزے لیتے ہیں اور ٹور کرتے ہیں ملک اس قدر شدید مالی دباؤ اور برونی کرزوں تلے دباؤ ہوئے انقلابی اقتماد سے ہی مستقبل ڈیفائٹ سے بجا جا سکتا ہے برامدات ساٹھ ارب روپے لے جانا ناگزیر ہو گیا ہے ذرائع انرجی ڈویڈیاں کا کہنا ہے کہ صرف انڈسٹری اور کاروبار کو جائز حولیہ دی جائیں گی فیکٹری میں ایم ڈی آئی چارجز کو کم کرنے کی تجویز بھی جہرے گھور ہے نیپرا اور اوگرا کی کار کردگی بھی جانجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور دوسری ہیں اب امیرے جماعت کو جناب تھپر پڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں مہنگائی کو کم کیے بغیر جناب اپنا دھرنا ہتم نہیں کریں گے تو جناب وہ حقیقت میں عمران خان کے حلاف بھی بولے جو کہ ان پر تشدد کی وجہ بنی ہر انوارالحق کا کر بھی برست پڑے ہیں انہوں نے پیغام جاری کیا ہے کہ ملک اتنی مہنگی بجلی سے نہیں چل سکتا وہ نواز شیف شباز شیف خاص کر مریم نواز کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اتنی مہنگائی مہنگائی کا بمپ ڈال دیا ہے وہاں پر گرا دیا ہے مہنگی بجلی سے ملک نہیں چل سکتا سینیٹر انوارالحق کا کر نے مزید کہا ہے کہ کسی کو الٹا لٹکانے کی بات نہیں کریں گے لیکن مستقبل میں بجلی سستی کروائیں گے سوشل میڈیا کے نجومی مایوسی تاکہ آئی پی پیز کا مسئلہ اٹھا کر پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے بات جس سے اس مسئلے کا حال نکالیں گے اتنی مہنگی بجلی سے ملک نہیں چل سکتے تو یہ سارے معاملات ہیں وہ یہاں پر جناب ٹارگٹ کر رہے ہیں موجودہ حکومت کو جناب جس کی وجہ سے عوام پریشان ہیں اور کبھی بھی جناب ان کو اب ووٹنگ کروالی جائے دن کو ووٹ نہیں ملیں گے دوسری جانب خبر آ رہی ہے عمران خان کے والے سے کہ عمران خان نے سپہ سلار کو کیا پیغام بیجا تھا اور عمران خان کب حکومت میں آئیں گے کیا امید ہے شاہزیب خان زادہ بھی اہم تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں نیچ جیوی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شاہزیب خان زادہ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی کی مہنگی کیمتوں کے حلاف ڈی چوک میں اتجاج درنے کا اعلان کیا تھا جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ مہنگی بجلی سستی کی جائے اور بجلی کی مہنگی کیمتوں کے حلاف ڈی چوک میں اتجاج درنے کا اعلان ٹیکس ہتم کیا جائے گریلو یونٹ دس روپے اور کمرشل یونٹ پندہ روپے کیا جائے حکمرانوں کی مفت بجلی اور لوڈ شیٹنگ کو ختم کر کے عوام کو رلیف دیا جائے بجلی کی قیمتوں میں سلیب سسٹم اور جناب آئی پی پیز کے کپیسٹی چارجز کو حتم کیا جائے سیول اور ملٹری بیوروکریسی اور حکمران طبقے کی مرات حتم کی جائیں تنہوادار کی جگہ جاگیرداروں پر ٹیکس لگائے جائیں جماعت اسلامی کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حکمرانوں کے برونے ملک پراپرٹیز کا حساب لیا جائے اس سلسلے میں اسلام آباد میں اتجاج کی زیادہ نام ملنے پر جماعت اسلامی نے کارکنان کو راولپنڈی میں لیاقت باہ کے مقام پر کھڑا کر لیا اور جناب وہاں پر اسلام آباد کی جانب ریلی کی صورت میں روانہ ہوئے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اجازت نہیں تھی دی گئے انہوں نے کہا عمران حان کے حلاف گفتگو کریں گے تو جناب فوراں سے ان کو اجازت مل گئی تو یہی نہیں بلکہ دوسرے انہوں نے عمران حان جناب بارہ مقدمات میں جسمانی رمانڈ ان کا کالدم قرار دے دیا گیا ہے تحریری فیصلہ سامنے آگیا ہے لہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ جسمانی رمانڈ سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں جسمانی رمانڈ کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ نے الزمات کا جائزہ لینا ہوتا ہے تو جناب یہ سارے معاملات ہیں دوسرے انہوں نے عمران حضرت آج گل کے حوالے سے بھی کل سے خبر چل رہی ہے کہ وہ بکھڑ گئی ہیں پولیس الکاروں کے ساتھ کہ جناب پولیس ان کا پیچھا کیوں کر رہی ہے جنگ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اس موقع پر زرد آج گل کا ایسے چو سے مقالمہ ہوا انہوں نے کہا ہے کہ میرے فارم ہاؤس میں پولیس کیوں آئی ہے زرد آج گل نے سوار کیا ہے کہ اپنے گھر آئی ہوں کیا گھر کے اندر بھی دفاع اکسے چورتالیس کا نفاذ ہے ایسے چو حلیق اور رحمان نے کہا ہے کہ میڈم آپ ریلیکس ہوں ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں زرد آج گل نے اپنے فارم ہاؤس میں پولیس کی گاڑی کو داہل نہیں ہونے دیا زرد آج گل اور ایسے چو کے درمیان تقرار کے بعد پولیس واپس چلی گئی تو یہ سارے معاملات ہیں یہ شیئر نہیں ہیں جناب ڈٹ کر کھڑے ہو کر مقابلہ کرے